بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو بس جی ابھی تو میں اپنی فرینڈ کے گھر استقبال رمضان کی تیاری کری تھی پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بلوگ شیئر کیا تھا استقبال رمضان کا وہ ایک اور فرینڈ کے گھر تھا یہ ایک اور فرینڈ کے گھر تھا تو ڈیفرنٹ گروپ کی ایکچولی فرینڈ تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک پوٹلک ایفنٹ رکھا ہوا تھا دینر تھا تو بس میں نے وائٹ کڑائی جو تھی وہ بنا لی تھی اور میرے ہزبنڈ اور بیٹے نے گھر پہ ہی رہنا تھا میں نے اور میری بیٹی نہیں جانا تھا کیونکہ لیڈیز اور گرلز کا ایفنٹ تھا تو یہاں پہ سالن کچھ میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے بیٹے کے لیے رکھ دیا تھا بیٹا سکول سے آیا تو اس کو کھانا بھی کھلا دیا تھا اور اب شام ہو گئی تھی تو ہم لوگ نکل رہے تھے چائے بھی پلا دی تھی میں نے اپنے ہزبن کو شام کی تو بس اب یہاں پر فرینڈ کے گھر آ گئی ہوں اور یہ میارے علاقے میں ہی رہتی ہیں ماری نیبر ہی ہیں تو ما شاء اللہ ان کے گھر میں انہوں نے بہت پیاری ڈیکوریشنز بھی کر کے رکھی ہوئی ہیں ویسے بھی گھر کو بڑا اچھا مینج کر کے رکھتی ہے صاف سترا گھر ہوتا ہے خود ہی صفائی کرتی ہیں ما شاء اللہ گھر بھی خوبصورت ہے اچھے طریقے سے سیٹ بھی کیا ہے اور یہ جو ڈیکوریشنز آئی ہیں تو ما شاء اللہ بہت اکمال طریقے سے انہوں نے کی یعنی آپ کو رمضان شروع ہو رہا ہے تو ایک آپ کوئی فیلنگ آ رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے نا تو بہت پیارا ڈیکور کیا ہے اور ابھی میں اور میری دیورانی وغیرہ ہم لوگ پہلے پہنچ گئے تھے لیکن ابھی بہت سی خواتین تھیں جن سے ہماری ملاقات بھی پرس ٹائم ہو رہی تھی اور وہ ہمارے ایریا میں بھی رہتی ہیں لیکن ابھی وہ لوگ نہیں پہنچ رہے تھے تو یہاں میری فیلنگ کا ڈائننگ روم ہے جس پہ اس نے بہت پیاری ڈیکوریشنز کیوئی ہیں آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا ایفیٹ دیا ہوئے اس طرح سے نا ٹیبل کا کتنا اچھا کیا ہوئے اور ساتھ میں دیکھیں اس نے روبزہ بھی رکھا ہوئے اور کیک رکھا ہوئے پکوڑے بھی پرائی کیے ہوئے ہیں چنہ چاٹ بھی بنائی ہوئے ہیں گفٹ بھی ارینج کیے ہوئے ہیں بچوں کی فروٹس اور والی جو ٹیبل ہے وہ بھی سیٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو اس طرح سے اور بریانی بھی اسی نے بنانی تھی اور ما شاء اللہ کیک بھی اتنا اچھا لے کر رہی تھی وائس ٹریم کیک لے کر رہی تھی رمضان کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایسے سیٹ کیا ہوئے چاند رات کا بھی روڑا صاحب کو آجا رہا ہے تو یہ دیکھیں چنہ چاٹ میں اتنی مزید ہی بھی ڈالوئی تھی اور آپ یہ دیکھیں چنہ چاٹ کتنی اچھی لگ رہی ہے اتنی موزے کی لگ رہی ہے اور اب رمضان آرہا ہے تو دیکھیں ہمارے مینیوں میں بھی ہی ہوگا پکوڑے تو میں بہت میند کی بھی ہی 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 لیکن پکوڑے بنائیں نا چاہے تھوڑی کونٹیٹی میں ہو لیکن ہو تو اینیویز اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس رمضان میں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا پیپریشنز ہی کچھ کر کے رکھی تھی جو فریز کر سکتی تھی چیزیں اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے ولاغ میں شیئر بھی کیا تھا تو بس یہاں پر دیکھیں آئیش سائستہ لوگ آگے ہیں اور ٹیبل جو ہے وہ سچتی جاری ہے چیزوں سے کوئی سینویچز بنا کے لائے ہوئے کہ اس نے پاسٹا بنائے ہوئے میں نے وائٹ کڑائی بنائی تھی رولز ہیں پکوڑے ہیں یہ بھلے ہیں یہ میری دیبرانی لے کر آئی تھی اور فروڈ کی ٹوے تو فرینڈ نے ہی سچا دی تھی پھر سی کباب ہو گیا یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا ہے تجینے ہیں آئی تنگ اور اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ہے نہاری ہے اس میں اور ابھی چیزیں ہو رہی ہیں سیٹ اور بریانی ادھر ٹوے رکھی بھی ہے تو ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ رہ گئے تھے برکت پڑ گئی سب لوگ ایک ایک ڈش لے کر آ گئے پوٹلک کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا برڈن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا ہاں ہوسٹ پر ذرا کام زیادہ ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کو صاف سترا رکھتے ہیں پہلے بھی اور لوگوں کے جانے کے بعد بھی اور کسی نہ کسی چیزوں میں لگی رہتے ہیں کام میں تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو سارا منیوں دکھا رہی ہوں تو رمضان کے ایونٹس یہاں پر رینج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے پروپرلی ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ایکچولی ان لوگوں کے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کی رسومات اتنی ہوتی ہیں اتنا سکول میں سب کچھ چل رہو ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو وینس دینے کے لئے تو یہ دیکھیں چاہیے ماشاءاللہ اب ڈینر سب ہونے والا سنیکس بھی ہیں افطار والے اور ڈینر بھی ہے اور بریانی تو میری فرینڈ آپ نہ ہی پوچھیں اتنی مزے کی بناتی ہے نا کہ میں کیا کہوں میں سے تو ابھی اپنا وائس آور کرتے بھی اس کی بریانی کا ٹیسٹ زہر میں آرہا تھا اور میری ایک فرینڈ ایک اور نیبر تھی وہ بڑے اچھے سموسے گھر کے بنا کے لائیں تھی اور اور کچن میں یہ میٹھا لگا وہ ڈیفرن طرح کی میٹھے بھی ہیں کسٹرڈ جو تھا وہ بھی تھا اور کیک تو میری فرینڈ لے کر ہی آئی تھی وہ بھی بعد میں کٹے گا اس کے علاوہ یہاں پر لوگ بہت سی چیزیں لے کر آئے میں تو الحمدللہ کھانا کھانے کا مزہ آیا گپ شپ بھی لگی رہی خواتین کے ساتھ بعد میں بچوں کو یہ گفٹ باکسز ملے چائے کا ادھر انتظام تھا ادھر درنگ کی سیٹنگ تھی اور پھر کیک کی کٹنگ ہوئی رمضان مبارک لکھوا کے لائی تھی کیک اور یہ کولڈ سٹون کا آئی سپیم کیک ہے جو بہت زیادہ ہی مزے کا ہوتا ہے ادھر وائز میں کیک اتنا پسند نہیں کرتی لیکن کولڈ سٹون کا کیک میں کبھی نہیں چھوڑتی تو الحمدللہ ہماری گیدرنگ اچھی ری بچھیوں نے کیک کٹا انجوائی کیا اور اچھا رائی وین اور کئی نئی لوگوں سے بلاقات ہوئی اتنا اچھا لگا نا رہنے لوگوں سے مل کر کہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا تو اسی طرح ہی پتہ چلتا ہے لوگوں کا کیونکہ اپنا ماشاءاللہ سوشل سرکل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں کبھی دردہ دیکھنا پڑا ہی نہیں اور نہ ہی پتہ چلتا ہے جب تک آپ نہ کچھ کرو تو اینیویز اب ہمارا واپسی کا ٹائم تھا اور بچیاں نیچے بیسمنٹ میں اپنا انجوائی کریں تھی تو اب میں ان کو کہہ رہی تھی کہ گھر چلو اپنی بیٹی کو لیکن اس کو اتنا مازہ آ رہا تھا کتنی مشکل سے پھر میں نے اس کو اٹھایا ہے تو بس جی یہ تو ہو گیا تھا ہمارا فرائیڈے نائٹ کا ایونٹ اور صبح سیچڈی مارننگ ہوئی بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد دوپہر میں نہ میں نے یہ کچھ سناکس بغیرہ دے دیئے تھے بچوں کو کیونکہ شام کو میری فرینڈ کے گھر میں دعوت تھی اور ہم لوگ انہیں جانا تھا دعوت والے دن موسلی میں اپنے گھر میں کوکنگ نہیں کرتی کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ویسی ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو یہاں دیکھیں فرینڈ نے کتنی محنت کیوئی ہے بریانی بھی بنائیوئی ہے پاسٹا بھی بیک کیاوئے کڑی بنیوئی ہے حلیم ہے اس کے علاوہ چکن کڑائی ہے اور کیمہ ہے اور سی کباب کا سالن ہے تو چرگی بھی بنائیوئے ہیں ماشاءاللہ چٹنی گھر کی بنیوئی ہے دعی بھلے ہیں تو اتنا کچھ بنایا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی سے ہے تو دن رستی دے میری فرینڈ کو یہاں ہم سب بہت عمد سے کام لیتے ہیں تو بس ہی ماشاءاللہ اچھا منیو تھا اور ہماری کافی ساری فیملی فرینڈز انوائٹڈ تھے تقریباً دس فیملیز تھی تو اچھی گپ شپ لگی رہی باتیں کرتے رہے رمضان کے اوپر بھی ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بھی اور ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہمارے جہاں گھر ہے اُدھر ایک مسجد کی اوپننگ بھی ہو رہی تھی تو اس کے لئے بھی ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے جو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگ اوپننگ میں گئے تھے تو بڑا اچھا رہا تھا یہ دیکھیں جی چرگے بھی کھر کے ہی بیک ہوئے میں تو بچوں کو بھی بنے کھانا وانا دیا اور پھر نیکس ٹے سٹارٹ ہو گیا سنڈے اور اوپننگ ہونی تھی بڑی ایکسائٹڈ تھی میں نے ویل وڈ کی میکسی بھینی اوپر اپنا کوٹ چڑھایا اور بلیک کلک کا سکاف لے لیا اور اب بس تیاری تھی جانے کی تو ہماری اور بھی لوگ ہیں دیورانی کو بھی کہا ہوا تھا کہ وہ لوگ بھی آج رہے ہیں اور بھی ہمارے فیملی پرینٹس تھے جو اسی علاقے میں ہمارے علاقے میں ہی رہتے ہیں تو سب بڑے خوش تھے کہ چلو ہمارے علاقے میں بھی مسجد اوپن ہو رہی ہے تو ہم لوگ اب آگے رمضان آ رہا ہے دراویوں کے لیے بھی جائیں گے اور زیادہ زیادہ انوالمنٹ ہوگی مسجد کے اندر بندہ والنٹیئر بھی کرتا ہے انوالو ہوتا ہے نئی لوگوں سے ملتا ہے بچوں کو ایکٹیوٹیز میں حصہ دلواتا ہے تو پتلا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اتنے ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ابھی ہمیں ترٹی منٹس اس طرح ڈرائیو کر کے جانا پڑتا تھا بڑی بڑی مسجدوں میں تو اپنے علاقے کی مسجد ہو تو بات ہی اور ہے تو اینیویز ہم لوگ نکل رہے تھے اور مسجد ہمارے گھر سے سیون منٹس کی ڈرائیو پہ ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد کی اپننگ ہو گئی ہے میں نے اس کی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی نا پہلے وچھلے بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت انٹیریئرز کا اور لیڈیز والے ایڈیا میں آئے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے نا اس وقت یہ مسجد جو بنی ہے بہت بڑی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اتنی ریمانڈ ہے اتنی عورتیں اتنے لوگ آ رہے تھے کہ جگہ جو تھی نا وہ تھوڑی کم پڑھ رہی تھی ابھی ان کی بیسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی I hope کہ جلد ہز جلد ہو جائے فانت سے کتھا ہو جائے بهاتیک او جانبیات بیشتر گیشوری پڑھ رہے ہم ہے +, جاف diciendo جو حلق فلسگی ٹھ constitute بڑی وخیلی panaبہ อย شهور واقع الجانгу جگہ تفتیم ٹھولی عمران کی جگہaries آسچان Lou 잘ے تو ‫کے ہے کیونکہ کیونکہ مطاف ساڑی ساڑی مطاف ساڑی مطاف مطاف شخص ساڑی 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 اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر گئے کیونکہ ریپریشمنٹ سٹیل بہت سے لوگ وولنٹیئر کر کے چیزیں بنا کر لے کر آئے ہوئے تھے تو اچھا تھا ماشاءاللہ پورا کھانا ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں گھر آئی ہوں جلدی جلدی میں نے آٹا گندہ کیونکہ آٹا گندہ بنی تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ اگر چاند نظر آ گیا تو سیڈی ہو سکتی ہے لیکن چاند نظر نہیں آئے ایک فائدہ پچھئی ہو گیا کہ کچھ کام ہو گئے یہاں پہ دیکھیں جی کچھ دن پہلے میں ٹیمو سے آرڈر کیا تھا آرڈر بھی فائنری آ گیا ہے اب کرتے ہیں اس کی اوپننگ جس میں کچھ چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھیں تو میں نے مغوائی گی تو انہوں سے پہلے ہی تو اللہ کا شکر ہے آگے میں نے مغوائی کہ یہ آج کل بہت زیادہ پینڈنگ ہے اس سے آپ کی جو فائنگ پینڈز اور جو بھی کوکنگ پینڈز ہوتے ہیں اس کے نیچے گریس ہوتی ہے کالک ہوتی ہے اس سے رام سے مطلب واش ہو جاتا ہے تو یہ کچھا ہی ہے لیکن تھوڑا اس طرح کی پام میں ہے یہ میں ہاں رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کی دیکھت ہی ہوں جیسے کہ روزے شروع ہو رہی ہیں اور یہاں پہ اچھا مرے واش روم کلین کرنے پہ تو وہ شروع ہی ہے کہ میں یہ پاس ایک اور جو تھا جس نے میں نے کچھن کیا تھا وہ میں نے کچھن کے لئے رکھیا واش روم کے لیے میں نے یہ سیپریٹ مغوائی ہے اور اس میں اس ٹانڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ موم پٹ اٹیش ہے اس کے ساتھ میں اس کی دو اٹیشمنٹس اور مگولی مزید ہی اس کے ساتھ ایک ہو گئی ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں نے ابھی یہ رمضان ہے کیونکہ فرائن کا کام ہوگا تو ایک چمٹا سا ہے تو یہ بڑا اچھا مجھے لگا تھا میں نے کہا چلو ٹرائے کروں گی اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایسے نکال رہو تو یوں کر کے چھان لو تو یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیا ہے جی یہ ہے جی چھوٹے سی جو ٹریش بیکز ہوتا ہے باشرو مغیرہ کے جو بینز میں لگانے کے لیے یہ میں نے مانگوائے تھے مطلب ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں ڈرائے کرتی ہوں تو یہ بھی ہو گیا اور ایک اور چیز ہے ایک اور ایکٹم ہے تو یہ ناسٹ ایکٹم ہے تو یہ دیکھیں دیں یہ نائیب شارپنر ہے میری چوریاں بلکل ہی وہ ہی ہیں سلو کام کرنا چھوڑی نہیں ہے تو اس سے میں اپنی چوریوں کو تیز کر لوں گی تو یہ بھی آگیا الحمدللہ یہ میری ہوگی کمو کی شاپنگ میں نے اپنے پیروں میں یہ پہن لیا ہے تاکہ میری پیروں میں کیا میں کرنا لگے کیونکہ مجھے کرنا ہے واش روم ساتھ اب واش روم کا یہ جو کیابن ہے اس قدر گندہ ہو رہا ہے مجھے آپ کو دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے بہت زیادہ گندہ ہو گیا یہ اور دیکھو گھر کو بہت گندہ ہو جاتا ہے تو اب اس کی سفائی کرتی ہے اور یہ دیکھیں دیں آپ کرتے ہیں کچھ شروع پیروں میں یہ پہن لیا بہت زیادہ کے وراؤں سے اندر جا سکیں اب سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے سوئی فر لگایا ہے میں نے کہا چلو بے پہلے بیٹ والا جو سوئی فر ہے اس سے کام شروع کرتی ہوں یہ فلورز کتنے چمک گئے ہیں بہت زیادہ چمک گئے ہیں اس کے بعد میں بنا رہی تھی اچار گوشت اچار گوشت کی یہاں تیاریاں یہاں پر یہ ادھر میں لے کر آؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اس کے ساتھ تینٹ کرتے ہیں پاور آن اچھی سی پیس ٹیار ہو گئی ہے دیکھیں دیں یہاں پر یہ بن رہی ہے اچار گوشت تو رمضان آتا ہے ہم سب کی جو بھی خواہشات ہیں جو ہمارے ایک میں بہتر ہیں وہ قبول فرمائیں تو بس یہ میرا سارا ڈیکوریشنز وغیرہ ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی جو میں نے کئی تھی لاسٹ یری میں نے یہ ساری شاپنگ کر لی تھی تب بھی ڈیکور کیا تھا اس دفعہ بھی ویسی کر لیا تو اس طرح سے ساری ہو گئی ڈیکوریشنز لیڈی کینڈلز بغیرہ بھی لگا لی لائٹس ہو گئی اور یہ دیکھ لیں جو جو طریقہ تھا سب میں نے کر لیا تو میں نے ایک باکس بنایا ہوتا ہے جس میں سارا اسمان رکھا ہوتا ہے تو میں ون بائی ون اس میں سے نکال رہی تھی اور سب سیٹ کر رہی تھی اور اس کو میں سنبھال کے رکھ دیتی ہوں ایک بہت بڑا کنٹینر میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بنایا تھا اور یہ بھی میں نے ہی سارا یہ کیا ہوا تھا تو بس اس کے بعد جو آسٹری کے فروٹس جو تھے وہ بھی آگئے تھے اور جو لیفٹ آور رہ گئے تھے اور اب یہ باسکٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ بڑا پیارا سا مون میں نے بنایا ہے اور اس کو کلرز بھی کیا ہے میں نے اور بس اس کے بعد کھانا شانا کھایا تراوی پہ چلے گئے اور تراوی جو ہے نا وہ الحمدللہ بڑا اچھا رہا تراوی کا ایکسپریئنس بھی اپنی مسجد کا تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاؤگ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ